تو آدھا آپ نمشکار کو ڈیننگ سسیا کال ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا ساغت ہے پوری کرائیم تک کی فیملی اچھی ہوگی یہی میری امید ہے چھے دن کے بعد آخر کار آج کلائمکس ہوا اور میں لگاتار آپ سے ان دنوں بول رہا تھا کہ اس کا تین ہی کلائمکس ہو سکتا ہے تین ہی انجام ہو سکتے ہیں ایک انکاؤنٹر دوسرا گرفتاری اور تیسرا سرندر میں تھوڑا سا غلط ہو گیا اس لئے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو آج ہوا وہ ایک چیز نہیں ہے دو چیز ہے کی شکل میں گرفتاری ہے ایک طرح سے اگر یہ کہیں تو کیونکہ سامنے والا خود چاہتا تھا کہ وہ گرفتار ہو جگہ وقت تاریخ یہ اس نے خود تائی کیا جگہ کیسی چاہیئے تو اسے ایسی جگہ جہاں بھیر بھاڑ ہو مہاکال جیسے مندر سے اس سے بہتر جگہ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہاں پہ بھیر بھاڑ ہمیشہ ہوتی وقت ایسا چنا اس نے جو صبح مہاکال کے درشن کے لئے سب سیادہ بھیر صبح ہی ہوتی ہے بھاس مارتی بھی صبح ہوتی ہے اور اس کے علاوہ علاقہ ایسا تھا جو یو پی کے پولیس کی رینج سے باہر ایم پی کے پولیس نیوٹرل پولیس مندر کے باہر سی سی ٹی وی کیمرے ہیں اس میں بھی ساری تصویریں قائد ہیں یہ سب اسے چاہیئے تھا اس کے چاہیئے تھا کیونکہ اس کو اپنی زندگی چاہیئے تھی یو پی پولیس کی کوشش تھی کسی طرح وکاس دوبے تک پہنچیں اور اس کا انکانٹر کریں وکاس دوبے کی کوشش تھی کہ کسی طرح یو پی پولیس سے دور رہیں اور اپنی جان بچائیں اور اس طریقے سے گرفتار یا سرنڈر ہوں کہ پبلکلی یہ پوری چیزیں کیمرے پہ ہو تاکہ اس کا انکانٹر نہ ہو سکے تو پہلی بازی میں یو پی پولیس مات کھا گئی وکاس دوبے جیت گیا اس میں یو پی پولیس کی بہت ساری غلطیاں بھی ہیں لیکن یہاں پر سوال یہ کہ وکاس دوبے اجین اجین کے مہاکال مندر مہاکال مندر میں اس طرح کی گرفتاری اور ایسا اپرادی جو عام طور پر گرفتار ہونے کے بعد اپنی پہچان اور نام چھپائے اور وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ میں وکاس دوبے ہوں کانپور والا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پورے دیش میں اس وقت یہ نام ہر ایک کی زبان پر ہے اگلی لائن جو کہتا آخری لائن وہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے پکڑ لیا ہے اب انہوں نے کا مطلب یا تو یوپی پولیس کو چڑھا رہا ہے وہ کہ یوپی پولیس نے نہیں پکڑا دیکھو ایمپی پولیس نے پکڑا ہے تو دونوں چیزیں سات جولائی سیونت جولائی یعنی کہ پرسوں تک چھتیس گھنٹے پہلے تک آخری بار وہ فرید آباد میں تھا سی سی ٹی وی کیمرے میں تصویر بھی آئی چھتیس گھنٹے کے بعد وہ اجین میں ملتا ہے تو پہلے اجین کی گرفتاری اور وہ چالیس منٹ کی کہانی صبح آج تھزڑے اجین میں باقی دیش میں کرونا کی وجہ سے ہے بہت سارے جو دھارمک ستھان ہیں وہاں پہ بہت ساری بندشیں ہیں آپ کو مسجد میں نماز کے لیے مندر میں اس طرح سے جیسے پہلے بھگ جاتے تھے ویسے بہت ساری روک ہیں اور مہاکال کے مندر میں تو ہمیشہ ہر وقت بھیل رہتی ہے میں تین بار جا چکا ہوں وہاں پہ تو مجھے بھی اندازہ ہے اس بات کا تو وہاں پہ آج ایک خاص پوجہ رکھی گئی تھی اتفاق سے اس سے کوئی لینہ دینا نہیں یہ پوجہ تھی کرونا کی اس مہاماری کو دور کرنے کے لیے کرونا کی مہاماری دور ہو جائے اور اس لئے یہ پوجہ رکھی گئی جو بھگت ہیں کرونا کی وجہ سے وہاں پہ درشن کے لیے کچھ بندشیں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ بالکل اندر تک نہیں جا سکتے ایک بیریکیٹس لگا دیا گیا بیریکیٹس کے پاس تک جائیں گے اور وہیں سے آپ درشن کریں گے اور نکل لیں گے تو آج خاص پوجہ اور کرونا کے لیے پوجہ اور یہ رسٹرکشن سات بچ کر پچاس منٹ کے آس پاس ایک شخص مہاکال مندر کے باہر آٹا سے اترتا ہے وہ ایک پھول والی کی دکان پہ جاتا ہے اس دکان کے ساتھ ہی جوتا چپل رکھنے کے جو اسٹینڈ ہوتا ہے وہ رکھا ہوا تھا جو کہ مندر میں خاص جگہ کے بعد جوتے چپل پہن کر نہیں جا سکتے اس آدمی نے ایک بیگ لیا ہوا تھا پھول والے سے وہ پھول دیتا ہے اور اس کا پوچھتا ہے کہ بیگ رکھنے کی کہیں جگہ ہے تو وہ جو جوتے والا اسٹینڈ جو تھا جو پھول والے کے برابر میں ہی تھا وہ کہتا جہاں جوتے چپل رکھیں وہیں پہ بیگ رکھ دو کوئی چندہ کی بات نہیں ہے اس کے بعد وہ بیگ رکھتا اور اندر کی طرف جاتا ہے کانٹر پہ جاتا ہے وہاں پہ دو ہے ایک عام لوگوں کے لیے اور ایک وی آئی پی کے لیے بھی وی آئی پی کی فی سے ڈھائی سا روپے اس کی پرچی کرتی ہے وہ ڈھائی سا روپے کی پرچی لیتا ہے اس دوران میں جب وہ اندر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو جب وہ چلتا ہے تو اس کے پیر میں تھوڑی سی لچک تھی تھوڑا لنگڑا کر چل رہا تھا پھول والے کو پتہ نہیں کیوں اس کا آدھا چہرہ دیکھ کے تھوڑا شک ہوتا ہے حالانکہ اس نے ماس بھی پہنا ہوا تھا چشمہ لگایا ہوا تھا اور پھر بھی اس کے چہرے کی جتنی بھی جھلک وہ دیکھ پایا پھول والے کو شک ہوا کہ اس کی شکل کہیں وکاس دھوگے سی ملتی ہے کیونکہ وہ لگاتار اخبار میں اور ٹی وی میں وہ فوٹو اور تصویریں دیکھ رہا ہے بیگ رکھ کر اب وہ اندر کی طرف چلا گیا وی آئی پی ٹکٹ لینے کے لیے پھول والے نے ایک سیکریٹی گارڈ جو اپنے مہاکال مندر کا ہی ہے راہل نام اس کو اس کو فون کرتا ہے کہتا ہے ایک شخص گیا بھی وہ بیگ رکھا ہے اور شاید وہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ وکاس دھوگے سیکریٹی گارڈ اپنے جو سپیریئر ہیں اس کو فون کرتا ہے کہتا ہے ایک پھول والا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ بندہ بھی گزرا ہے اندر گیا درشن کے لیے اور وہ وکاس دھوگے لگ رہا ہے جو سپیریئر ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایک کام کرو تو اپنے آپ کچھ مت کرنا اس پر نظر رکھو صرف اور ممکن ہو سکے تو دور سے ایک اس کی تصویر کھیج کے بھیجو اسے شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ وکاس دھوگے ہے تو اس کا مطلب اس کے پاس ہاتھیار ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں تائے کر دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کا چھیڑنا نہیں ہے اب اس دوران میں وکاس دھوگے مندر کے اندر وہ درشن کر رہا ہے وہاں پہ پجاری جو ہیں وہ کرونا کی وشیش پوڑا چل رہی ہے اتفاق سے جو پجاری اور باقی لوگ جو تھے اور جب وکاس دھوگے آیا تو ان میں سے بھی کچھ کی نظر پڑی اور پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس کی جھلک دیکھ کر انہیں بھی کچھ لگا کہ یہ وکاس دھوگے جیسا ہے اس دوران میں جو سپرائزر تھی وہ فوٹو جو کھیج کے بھیجا موبائل سے انہوں نے اس فوٹو کو دیکھا اور اسی دوران وہ اپنے آفیس میں بیٹھ کر گوگل کھولتی ہیں اور گوگل میں وکاس دوبے کا نام ٹائپ کرتی ہیں اور اس کی ایمیج دیکھنا شروع کرتی ہیں پرانی تصویریں ابھی جو وانٹڈ پانچ لگتک کے نام کی وہ ساری تصویریں دیکھتی ہیں بہت انہیں تھوڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انہیں لگا کہ جو تصویروں میں ہے وہ تھوڑا ہیلڈی ہے یہ تھوڑا کمزور دیکھ رہا ہے بال بہت زیادہ چھوٹے ہیں شکل بھی تھوڑی نہیں مل گیا اور چونکہ چشمہ بھی پینے وہاں ماسک بھی پینے وہاں تو بہت زیادہ بہتشان میں بھی نہیں آ رہا لیکن پھر جب زوم کر کے تصویر دیکھتی ہیں تو ایک چیز پر نظر پڑتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے سر میں دائیں طرف ایک چوٹ کا نشان ہے جو تصویر باہر سے ان کے آدمی نے فون پر کھینچ کے بیجی تو چوٹ کے مارک کو دیکھا اور پھر گوگل میں تصویر کو زوم کیا تو سیم اسی طرف اس کے سر پر چوٹ کا ایک نشان ہے یہ دونوں چیز میچ کر گیا انہیں لگ گیا کہ یہ وکاس دوبے ہے فوراں انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہاں ہیں وہ نظر تو رکھ رہے تھے بتایا کہ وہ درشن کے لیے اندر گیا ہے تو کہا گیا کہ اس کے باہر آنے تک کا بیٹ کرنا کیونکہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور اس کے بعد اس دوران میں اس پی کو فون کر دیا گیا جو اجین کے اس پی صاحب اب وہ اسی دوران میں درشن کرنے کے بعد لوگ سوشل ڈیسنسنگ کی ویسے اندر تک جانا ہے اللہ ڈی ہے بیری کٹس تک ہی جانا ہے وہیں ساپ کو درشن کرنا اور نکل لینا ہے کیونکہ دوریاں بھی گیپ بھی رکھنا ہے آپ کو تو بہت جلدی میں وہ درشن کر کے باہر نکلا جب باہر نکلا نرگم دوار سے تو اسے کہا گیا کہ کسی طرح بل جھا کر رکھو تو وہیں پہ جو کاؤنٹر ہے پھول والا تو اس میں سے کسی نے اس کو روکا اور پوچھا کہ آپ کہاں سے آیا ہیں کیا نام ہے تو اس نے کہا میرا نام شبھم ہے اور میں دلی سے آیا ہوں بس سے آیا ہوں درشن کرنے کے لیے آیا ہوں تو بھلا آپ آئیکارٹ آپ نہ کوئی ایڈی دکھائیے اس نے ایڈی دکھایا ایڈی پہ نوین پال لکھا ہوا ہے تو اس نے کہا ایڈی پہ تو آپ کا نوین پال ہے یہ آپ موہ میں شبھم بتا رہے ہیں اس نے کہا نہیں شبھم میرا نکنیم ہے سرکاری کاغذات پہ میرا نام یہ ہے بٹ اسے تھوڑا ڈاؤٹ ہونا شروع ہو گیا اسے لگا کہ یہ لوگ پیچھان رہے ہیں اس دوران میں اس نے پھر دھکا دے کر بھاگنے کی کوشش کی تب تک باقی سیکریٹی گارڈ چونکہ ان کو کہا گیا تھا ان لوگوں نے اس کو گھیڑنا شروع کر دیا اس دوران میں جو مہاکال پولیس چوکی ہے برابر میں ہی ہے بالکل وہاں کے پولیس کو بھی اس پی صاحب کے ذریعے اطلاع ملے گئی تھی ٹیم پہنچتی ہے اور اس کے بعد یہ پہلے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اس کو دبوچا جاتا دھکا مکی ہوتی ہے لیکن جب یہ پولیس دیکھتا آگئی اور لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور یہ بے قابو ہو گیا تو اچانک یہ چیختہ ہے اور پہلی بار آس پاس میں لوگوں کو اس کی چیخت سنائے دیتی ہے اور دو لائنیں کہتا ہے پہلی لائن میں وکاس دوبے ہوں کانپوروالا اور دوسری لائن انہوں نے مجھے پکڑ لیا ہے اب اپنے موں سے وہ ایکسپٹ کر رہا حالانکہ جب اس نے پہلی لائن کہی تو ایک پولیس والا نے اسے تھپڑ بھی مارا کیمرے میں ریکارڈ آئے لیکن پھر بھی وہ رکتا نہیں ہے اور کہتا ہے کہ میں وکاس دوبے ہوں کانپوروالا اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا ہے اس کے بعد اسے بیٹھا کر جب جپسی میں لے جائے جاتا ہے تب تک وہ ایکسپٹ کر چکا تھا پبلکلی چیخ کے ہی کہا اس کے کہتا ہاں میں وکاس دوبے ہوں اجین پولیس خود حیران تھی کہ کون اس کے ہاتھ لگ گیا اور قائدے سے یو پی پولیس کی پچاس سے آدھا ٹیمیں ایس ٹی ایف ایک سے ایک ذہین دماغ سب لگے ہوئے لیکن ایک معمولی پھول والے نے ایک ہلکی سی جھلک دیکھ کے اسے پہچانا یہ تعریف کی بات ہے دوسری چیز تمام دعووں کے باوجود نہ کہ بندی ہے ٹول ہے یہ ہے بورڈر پہ پولیس ہے آٹھ دس شہر تو گھوم آیا کبھی فریدہ باد میں بھی دکھا کبھی یو پی میں لگ لگ جگہ دکھا چندولی میں دکھا اس کا تو جین تک پہنچ گیا تو جب گرفتاری کی یہ بات آئی اور پہلی بار جین پولیس کو پتا چلا کہ یہ واقعی وہی ہے تو اب اس کے لئے جو سب سے بڑے افسر ہیں پولیس کے لائے کلیکٹر سے آپ کو خبر دی گئی کلیکٹر بھی بھاگے بھاگے پہنچتے ہیں لیکن وہ آگے خبر دینی کی بجائے پہلے پسٹی کرنا چاہتے ہیں کنفرم کہ یہ واقعی وکاس دوبے ورنہ بھد پڑ جائے گی تو پھر وکاس دوبے سے پوچھتا چھ ہوتی ہے تب تک اس دوران میں وکاس دوبے کا موبائل نمبر جو موبائل تھا اس کا سویچ آف تھا اس موبائل کو اس سے کھلوائے جاتا ہے اور اس کے نمبر کو ٹرو کولور پر ڈالتے ہیں کلیکٹر صاحب اور ٹرو کولور پر جب نمبر ڈالتے ہیں تو نام آتا لکھا ہوا وکاس دوبے اب ہنڈرٹ پرسن کنفرم ہو گیا تھا اس کے بعد پھر کلیکٹر صاحب بھوپال میں خبر کرتے ہیں بھوپال سے یہ خبر ہوم منسٹر تک جاتی ہے ایم پی کے ایم پی کے ہوم منسٹر چیف منسٹر شیفرا سنگھ چوہان کو بتاتے ہیں کہ وہ وکاس دوبے پکڑا گیا ہے جس کی اس وقت پورے دیش میں تلاش ہے شیفرا سنگھ چوہان بھی خوش ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ یو پی کے مکہ منتری یہ ہوگی عادت نات کو فون کر کے یہ خوشخبری دیتے ہیں اور اس کے بعد ایم پی کے ہوم منسٹر پہلی بار کیمرے پر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ موسٹ وانٹیڈ یو پی کا جو بکرو گاؤں میں انسیڈنٹ ہوا آٹھ پولیس والوں کا قاتل اس کو جین کے پولیس نے گرفتار کیا ہے اور اس طریقے سے صبح قریب نو سوانوں تک یہ خبر پورے دیش کو پتا چلتی ہے چالیس منٹ کا یہ پورا آپریشن تھا آٹو سے وہاں آنا مہاکال مندر درشن کرنا ٹکٹ لینا جوتے رکھنا بیگ رکھنا شک پیدا ہونا اور اس کے بعد اس کو دبوچنا سات بچ کے پچاس منٹ کے آس پاس یہ شروع ہوا اور ساڑھے آٹھ بجے یہ آپریشن ختم ہوا اس کے بعد اس کو لے جائے گیا اننون لکیشن پہ اس سے پوچھتا چھوئی یو پی پولیس کے لیے فضیحت بھی تھی ایک خوشکبری ایسی آئے جس کا ان کو ملال بھی تھا کہ کاش وہ اسے پکڑتے ہیں دو لڑائی چل رہی تھی یو پی پولیس کی ایک لڑائی سمپل سی تھی کہ وکاس یادب کا ہاتھ آنا مطلب انکاؤنٹر اور وکاس یادب کو معلوم تھا کہ یو پی پولیس کے ہاتھ آنا مطلب موت تو اس کو جانا کہیں آؤ تھا اور بچنا تھا اور اس طریقے سے اجین میں اس نے اپنی زندگی ہی بچا لی اب سوال یہ ہے کہ وہ اجین پہنچا کیسے دو چیزیں یو پی پولیس کو بہت زبردست یہاں پہ گھیرے میں کھڑا کرتی ایک یو پی پولیس کو پہلے دن سے معلوم تھا جبکہ میں نے آپ کو کہانی بھی بتائی تھی جو پہلا دن تھا وہ یو پی پولیس یہ کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ زیادہ تر ایم پی بارڈر پر نظر رکھ رہے ہیں ایک نیپال بارڈر تھا اور ایک ایم پی بارڈر کہ وہ ایم پی نہ بھاگ جائے بعد میں انہوں نے خلاصہ کہتا ہے کہ ایم پی کیوں اس کی دو وجہ تھی ایک ایم پی کے شاڑول علاقے میں وکاس دوبے کا سسرال ہے تو وہاں آنا جانا ہے دوسرا اس دوران میں اتنے لوگوں سے پوچھتا چھو اس کی جانکار دوست فیملی والے پتہ چلا کہ یہ مہاکال کا بھکت ہے اور ہر سال ساون میں یہ مہاکال کے درشن کرنے ضرور جاتا ہے پندرہ سال پہلے اسی مہاکال کے درشن کرنے کے لئے جب یہ جہن گیا تھا تو سڑک کے راستے گاڑی سے گیا تھا اور ایک زبردست ایکسینٹ ہوا تھا جس میں اس کو کافی گمبھیر چھوٹے آئے تھی اور کافی وقت کے بعد یہ ٹھیک ہوا تھا لیکن اس نے وہاں جانا نہیں چھوڑا شاید سارے اپنے پاپ دھونے وہ وہیں جایا کرتا تھا تو یہ بات یو پی پولیس کو بھی معلوم تھی ساون ابھی لاسٹ منڈے سے شروع ہوا ہے تو اگر اس حساب سے سارے چلیں کیونکہ جہاں جہاں جس کے چھپنے کی ذرا سے بھی گنجائش ہوتی ہے وہاں وہاں نظر رکھنی ضروری ہوتی ہے تو ایم پی کا شاڑول شاڑول کے علاوہ اوجین ہر سال ساون میں اس کا جانا اگر پولیس ان چیزوں پر بارکی سے دھیان دیتی تو بہت ممکن ہے کہ آج یہ فضیحت نہیں ہوتی یہ ملال نہ ہوتا یو پی پولیس کو جسے وہ ڈھونڈ رہے تھے وہ جاکے ایم پی پولیس کی جھولی میں گر گیا اگر یہی مہاکال کے مندر کے باہر یو پی پولیس ہی تینات ہوتی اس کے مقبر ہوتے تو شاید اس کے ہاتھ لگتا لیکن ایسا ہوا نہیں پرسوں تک یہ فریدہ بات میں تھا سی سی ٹی وی کیمرے میں گیسٹ ہاؤس میں یہ روم لینے کے لئے گیا تھا اس گیسٹ ہاؤس میں بھی یہ نوین پال کے نام پہر ہی روم لینے گیا تھا جو آئی کارڈ اس نے آج دکھایا لیکن اس میں شکل کسی اور کی تھی مطلب آئی ڈی کارڈ پہ نوین پال اور نام کچھ اور تھا لیکن یہ اسی نام سے ٹیبل کر رہا تھا تو اب یہ وہاں سے اجین کیسے پہنچا جو پولیس کے پاس ابھی تک جو شروعاتی پوچھتا چھوئی اور وہاں کے جو ہوم منسٹر ہیں ایمپی کے انہوں نے جو بتایا وہ یہ ہے کہ یہ فریدہ بات سے گھڑ گاؤ گیا اور پھر وہاں سے سڑک کے راستے یہ اجین پہنچا اور یہ اجین کل شام یا رات کو پہنچا رات اس نے وہیں گزاری لیکن کہاں گزاری یہ ابھی جان چھو رہی ہے حالانکہ اسی اجین میں اسی مہاکال مندی سے تھوڑی دوری پر ایک سنجیونی ہوتل ہے اس ہوتل کے باہر ایک گاڑی پارک ملی ہے جو یو پی نمبر کی تھی کسی کے نظر پڑے پولیس کو خبر دی گئے پولیس نے وہ گاڑی اٹھائی دھونڈا گیا ہے گاڑی کس کی ہے تو پتہ چلا دو لوگ ہیں جو سنجیونی ہوتل میں کل رات کو ہی چیک ان کیا انہوں نے اور دونوں نے بتایا تھا کہ وہ لکھنوں سے آ رہے ہیں اور اس گاڑی کے پیچھے نمبر پلیٹ پہ لکھا ہوا تھا ہائی کوٹ ان دونوں سے پوچھتات کی گئی تو پتہ چلا ان میں سے ایک وکیل ہے تب یہاں سے سیدھے کنیکشن یہ جڑا کی اجین آنا وکاس دوبے کا اسی رات دو وکیلوں کا یہاں پہنچنا لکھنوں کی گاڑی کا نمبر تو کیا کنیکشن ہے کوئی پلاننگ ہے کہ اجین میں کسی کوٹ میں سرنڈر کروانا کیونکہ سرنڈر کے لئے ایک وکیل کی ضرورت ہوتی ہے حالانکہ ان دونوں میں سے جو وکیل ہیں ان کی وائف سے لکھنوں میں جب باتیت کی آج تک کی ٹیم نے تو اس نے کہا کہ ہم وکاس دوبے کو نہیں جانتے ہیں وہ دونوں صرف درشن کے لئے گئے ہیں لیکن اجین کے پولیس ابھی بھی پوچھتات کر دی اس گاڑی کو اور ان دونوں کو کھانگال رہی ہے اور یہ کنیکشن جوڑنے کی کوشش کرے گی کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اسی گاڑی سے فریدہ بات کے راستے وکاس دوبے اجین تک پہنچا تو یہاں پہ یہ بھی اس کو جوڑنے کی کوشش کی جارہی ہے تو یہ راستے سے پہنچا اب سوال یہ ہے کہ گرفت میں تو آ گیا بٹن سوالوں کا کیا جو ہم لوگ لگاتار پوچھ رہے ہیں اس کے جواب سامنے آئیں گے انویسٹیگیشن جہاں سچ مچ سچائی سے ہوگی دو تین چیزیں قریب تین بجے کے آس پاس اسٹی ایف کے ٹیم لکھنو سے اجین پہنچ گئی ہے چھے لوگوں کی یہ ٹیم ہے جو اجین میں اور جن جگہ پہ وکاس دوبے کو رکھا گیا وہاں پہ ان سے پوچھتا چھو رہی ہے اور پوچھتا چھو رہی ہے اور پوچھتا چھو رہی ہے سب سے پہلے اس بات کی تصدیق کی اسٹی ایف نے کہ ہاں یہ وکاس دوبے ہے اس کے بعد جو پوچھتا چھوئی ہے اس کی تھوڑی سی خبر باہر آ رہی ہے ایک وکاس دوبے نے یہ مانا کی دو جولائی کی صبح یا دو جولائی کی دیر رات بکرو گاؤں میں جو انکانٹر ہوا وہ وہاں موجود تھا اس میں شامل تھا اس نے اپنا جرم قبول کیا ہے اس سے بھی خوفناک جو اس نے قبول کیا وہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے ہونے کے بعد اس نے کوشش یہ کی تھی کہ وہاں جو کچھ ہوا اس کے ثبوت کو مٹا دیا جائے تین سو سے چار سو رون گولیاں چلی ہیں آٹھ پولیس والم کی لاشیں ہیں وہاں پہ پانچ انجٹ پڑے ہوئے ہیں تو آپ ثبوت کیسے مٹا ہوگے اس نے بتایا کہ جب شام کو اس کے پاس یہ مغبری یہ میسیج آ گیا اس نے یہ بھی بتا دیا کہ چوبے پور تھانے سے اس کے پاس فون آیا تھا اور اس نے یہ بھی بتایا کہ سی او دیویند رمش اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اس لئے من مٹاو چل رہا تھا جو اس پورے انکانٹر میں جن کی جان گئی تو اس نے کہا شام کو ہی مجھے پتا چل گیا تھا اور مجھے یہ بھی تھا کہ شاید آج مجھے ٹھوک دیا جا گا مرا انکانٹر ہوگا تو اس لئے میں پوری تیاری میں تھا اس لحے اور اپنے ساتھیوں کو بلا رکھ چکا تھا ساتھ میں بڑی ماترہ میں اس نے پیٹرول اور ڈیزل مغائے تھے اس کا یہ کہنا تھا کہ جب یہ انکانٹر ختم ہو گیا تو اسے لگا کہ جتنے پولیس والے آئے تھے باقی تو سب بھاگ گئے تو اس کی پاس موقع تھا رات کا وقت تھا گاؤں میں اس کی حکومت چلتی تھی تو سارے پولیس والوں کی لاشوں کو پیٹرول اور ڈیزل کے حوالے کرنا چاہتا تھا جلانا چاہتا تھا تاکہ سبوت مٹ جائے لاش ہی نہ ملے پانچ لاشیں پولیس والوں کی اٹھا کر اسی گاؤں میں ایک سوخا کوئے ہیں اس کے پاس رکھ بھی دیا گیا اس کے گروہوں نے بس آگ لگانے کی دیت تھی لیکن اس دوران میں جیسے ان کانٹر شروع گولی باری چلی اس میں سے ایک پولیس والا اس کو لگ گیا تھا کہ ہم لوگ پھنس چکے ہیں بچنا مشکل ہے اس نے بیک اپ ٹیم کو فون کر دیا تھا اور اس نے کہا ہم یہاں سے پھنس چکے ہیں جلدی آپ دوسری ٹیم بھیج دیجئے تو وہ جو دوسری ٹیم ہے وہ وقت سے پہلے پہنچ گئی اگر وہ وقت سے پہلے نہیں پہنچتی ایک گھنٹے کی بھی دیری ہوتی تو شاید یہ سارے ثبوت جل چکے ہوتے لیکن اچانک اسے پتا چلا کہ بیک اپ ٹیم آرہی ہے اس کے مقبر نے یہ بھی خبر دی کہ وہاں سے نکلو تو پھر اسے موقع نہیں ملا نہ راشوں کو جلانے کا نہ باقی ثبوت مٹانے کا اور اسی لیے پھر گھر کے پیچھے کے راستے سے یہ بھاگ گیا اور پکڑ بنی آیا یہ شروعاتی پوچھتات میں خلاصہ ہوا ہے اب اسے اجین سے لکھنوں لائے جائے گا ہو سکتا ہے آج رات اجین سے اگر سڑک کے راستے لاتے ہیں قریب دس سے گیارہ گھنٹے گے لگیں گے بائی روڈ اور اس وقت کرونا کی وجہ سے فلائٹ ویسے بھی نہیں ہے تو چارٹر پلین سے پہلے تھا لانے کی کوشش لیکن پھر یہ تھا کہ یہ میسید غلط جائے گا کہ ایک کرمنل کو اب چارٹر پلین سے لے کر آ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اسٹیف کی پلس پہنچ چکی ہے اس کے حوالے کیا جا چکا ہے کوٹ سے ٹرانزیٹ ریمانڈ مل چکا ہے اور وہ اب لخنوں کے لئے روانہ ہوں گے لخنوں سے پھر اسے کانپور لے جائے جائے گا اس موقع واردات پر لے جائے گا سین کو ریکریئٹ کیا جائے گا ساری چیزیں پوچھتا چھو گی ایک اے فورٹی سیون اور ایک انساس رائیفل جو غائب ہے پولس ٹیم کا وہ کہاں ہیں وہ اس سے بھی پتا چلے گا تو اب ساری پوچھتا چھو گی لیکن جو سب سے اہم سوال ہے جس پہ سب کی نظر ہے کیا وہ سچائے گا وہ یہ وکاس دوبے کا پولیٹیشن اور پولس کے ساتھ جو نیکسس ہے جو اس کے مغبر ہے جو خبر دے رہے تھے کیا وہ جو نام لے گا وہ پبلک فورم پہ آئے گا وہ نام سامنے لائے جائے گا انکواری امانداری سے ہوگی گنہگار پولس اور گنہگار جو نیتا ہیں جو اس کو سندرکشن دیتے تھے کیا یہ لوگ بے نقاب ہوں گے ان کو بھی قانون کے دہرے میں سزا ملے گی کیا اس چوکی انچارج کو جس نے اس پورے آپریشن کی مغبری دی تھی جس کو ابھی گرفتار کر لیا گیا ہے کوٹ میں اس کے خلاف یہ سارے ثبوت اور گواہ پیش کر جائیں گے کہ ہاں یہ بکاس دوبے کا مغبر تھا اس نے اس آپریشن کی مغبری کی اور پھر اسی حساب سے اس کو سزا ہوگی آلہ پولیس افسر اس میں نپیں گے کیونکہ سینئر افسروں تک کوئی بات جانکاری تھی کبھی انہوں نے اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا تو کیا ان کے خلاف کاروائی ہوگی جو پولیٹیشن اس کے لئے ڈھال بنے رہتے تھے کیا ان کے خلاف کاروائی ہوگی یہ وہ سوال ہے یو پی پولیس بے شک آج اسے پکڑنے میں ناکام رہی لیکن یقین مانئے کہ اگر بکاس دوبے سے پوچھتا آج کے بعد پولیٹیشن اور پولیس کا جو نیکسس ہے خاکی اور خادی کا اس کو امانداری سے وہ سامنے رکھ دے تو شاید یو پی پولیس کی جو کرکری ہوئی ہے جو بھد پٹی ہے وہ بہت حق تک دور ہو سکتی ہے لیکن اگر وہ امانداری سے اس ماملے کی جانچ کرے امانداری سے وکاس دوبے سے ہوئی پوچھتا آج کا خلاصہ کرے اور ان ناموں کو سامنے رکھے تو برنہ اتنے بڑے لاؤلشکر کے ساتھ چھے دن تک قریب ڈیڑھ سو گھنٹے وہ چھکاتا رہا یو پی پولیس چھکتی رہی وہ آگے آگے یو پی پولیس پیچھے پیچھے ایک اور چیز پتا چلی کی وہ ہر جگہ پہ موبائل تو اپنا بند رکھتا تھا لیکن جہاں جہاں ضرورت ہوتی تھی وہ موبائل اس پل کے لیے آن کرتا تھا اور پھر جب باتچیت ہو جاتی تھی تو جیسی باتچیت ہوتی تھی وہ موبائل بند کر کے پھر وہاں سے آگے نکلتا تھا ایک طرح سے وہ لوکیشن اپنا ہے کیونکہ اس کے موبائل لگاتا ہے سرویلانس پر ہے یو پی پولیس کو پتا ہے اس نے کپ کپ کہاں کہاں ان کیا لیکن اس کے باوجود پولیس اس تک وہاں نہیں پہنچ پائی تو یہ بھی ایک شک پیدا کرتا ہے کہ پولیس کے اندر کچھ لوگ ہیں جو اسے بتا رہے تھے کیونکہ کئی چندولی پولیس پہنچی چندولی سے وہ نکل گیا ایک دو جگہ اور پہنچی وہاں سے نکل گیا فریدہ باد میں این گرفتار ہوتا اس سے پہلے نکل گیا تو اس کا مطلب ہے جہاں جہاں وہ جاتا ہے وہاں وہاں این اس سے پہلے ہی کیوں نکل جاتا ہے جب پولیس کے ٹیم اس کے بارے میں پتا چلتا ہے اس کا مطلب کتنا کچھ گربڑ ہے تو یہ ساری گربڑیاں ساری چیزیں خلاصہ ہوگا اس کے بعد ہی سامنے آئیں گے اور پتا چلے گا کہ سچائی کیا اور امید یہ ہی ہم لوگوں کہ یہ ساری چیزیں سامنے آئیں لیکن ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ایک ایسا خونکار قاتل جس کے ہاتھوں اتحاس میں نے بتایا گی یو پی میں شاید یہ پہلا موقع ہے نقسل اور باقی اٹیک چھوڑ دیں تو آٹھ پولیس والوں کی جان اس طریقے سے لینا اور اس حیوانیت کے ساتھ لینا ان کی لاشوں کے ساتھ بھی حیوانیت کی گئی ایک دو پولیس والوں کے چہرے تک پہ گولی ماری گئی ایسے کرمنل کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اس میں کوئی دو رہ نہیں تو آگے دیکھیں کیا کیا خلاصہ ہوتا ہے کیا کیا ترتیش ہوتی ہے ساری اپ ڈیٹس ساری جانکاری آپ تک پہنچاتے رہیں گے فیلہال آج اتنا ہی آج چونکہ صبح سے اسی پہ ہڑکم پھین صبح سے اسی پہ بہت سارے شوز بھی ہیں بہت سارے شوز بنا رہا ہوں لائیو لائیو بھی رہا تو ابھی بھی اس میں اپ ڈیٹس لگاتار آ رہے ہیں تو اس کو بھی اپ ڈیٹ کرتے رہنا ہے تو کل ملاقات ہوگی آپ سے رات نو بجی کسی نئی کہانی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا thank you very much